ایم ایف پورٹ نے ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط کی منظوری دے دی پاکستان کی دوسرے اقتصادی جائزہ اور کرس کی آخری قسط کی منظوری بارے اعلامیت جل جاری ہوگا پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر اسی ہفتے موصول ہونے کا امکان نئے کرس پروگرام کے لیے معاشری ٹیم کے مزاکرات آئندہ ماہ ہوں گے موسیقی پاکستان کو معلوم پاکستان کو معلوم پاکستان کی ملک پاکستان کیا گزا قائمام کیا اگرام چیزنگ ہے کہ اگرام میں دیگر گرامیں ہمارے هاتے ہیں معلوم پاکستان کیا پاکستان کیا کامیان سے müکی گزہ میں مستقل عام قائم کیے بغیر دنیا میں عام قائم نہیں ہو سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا وال اکنومک فارم کے خصوصی سیشن سے خطاب وزیراعظم نے خطاب کا آغاز غزہ پر بات سے کیا ہال تعلیوں سے گوج اٹھا وزیراعظم نے کہا ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے قرضوں کا جال موت کا پھندہ بن گیا ہم وصیح پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ادھر وزیراعظم سے سعودی وزیر تجارت ماجد القسمی کی ملاقات وزیراعظم شہباز شریف بل گیٹس اور ملیشن ہم منصب سے بھی ملے ادھر وفاقی قبیلہ کا اجلاس آج گہارہ بجے طلب کر دیا گیا وزیراعظم وال اکنومک فارم اجلاس پر اعتماد ملیں گے اور جناب اے اصلاحات صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ مطمئن رکھیں ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت لیکن شاید میری بات اہمکو والی سے لگ رہی ہوگی یہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا قوم اسمبلی میں دھومہ دار خطاب کہا ہمیں دوہزار اٹھارک الیکشن پر بھی اعتراض تھا اور اس پر بھی اعتراض ہے اگر وہ دھاندلی تھی تو آج پھر دھاندلی کیوں نہیں ہے اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی کیسا الیکشن ہے کہ ہارنے والے مطمئن نہیں اور جیتنے والے بھی پریشان ہیں ہم نے جمہوریت بیچی اپنے ہاتھ سے اپنے آقا بنائے پارلیمان عوام کی نمائندہ یا کسی اور کی طاقت ہم اپنی مرضی سے قانون سازی نہیں کر سکتے سنجیدگی سے گوھر کیا جائے ملک اچھ کہاں کھڑا ہے جی ایو آئی سربراہ نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی حمایت کر دی پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے اوریو لیگز کیس میں جسٹس بابر ستار پر اعتراض بستراد اسلام آدھائی کورٹ سے ایف آئی اے پیمرا اور پی ٹی اے کی درخواست خارج تمام پر پانچ پانچ لاکھ جرمانہ آئی ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہینی عدالت کی کارہوائی کہن دیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ اگر اگزیکٹیو ججز کو دھمکائے اور وہ توہینی عدالت کی کارہوائی کریں تو یہ مفادات کا تکراؤ کیسے ہوگا؟ کیا عدالت؟ آئی بی اور ایف آئی اے کے کیسے سننا چھوڑ دیں بے رزیر بھٹو کیس کے مطابق کسی کی بھی جاسوسی غیر قانونی ہے چیف جسٹس کے خلاف مہم پر بنی جی آئی ٹی آڈیو لیگز کی تحقیقات کیوں نہیں کر سکتی؟ ایڈیشنل اٹاری جنرل نے کہا ایف آئی اے کو اعتراض ہے کہ جسٹس بابر ستار سمید ہائی کورٹ کے چھے ججز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی عدلیہ میں مداخلت کا خط لکھا ہے انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے جسٹس بابر ستار نے کہا آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے ایف آئی اے کا آئی ایس آئی اور اس معاملے سے کیا تعلق؟ کیا ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ یہ درخواستیں عدالتی کاروائی کو شرمندہ کرنے کے لیے ادایت کی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اہم اہدوں پر میریٹ پر تائیوناتیاں یقینی بنانے کے لیے متحرک مختلف اہدوں پر تائیوناتیوں کے لیے کئی گھنٹے تک امیدواروں کے انٹرویوز کہاں پنجاب میں صرف و صرف میریٹ پر تائیوناتیاں ہوں گی گوڈ گورنس کے لیے رائیٹ پرسن ان رائیٹ پلیس کی پالسی پر سختی سے عمل کراؤں گی نہ اہل اور کرپٹ افسران کی خیر نہیں ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شلڈرن سبتہ لاہور میں نیا آئی سی ایو بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے کڈز ڈیکیئر سینٹر کے افتتہ بھی کیا صوبائی وزرہ کو روزانہ ہسپیٹل کا وزٹ کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈنمارک کے سفیر کی بھی ملاقات اہم امور پر تبادلے خیال میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مائی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مائی مخصن نقفی اور آئی جی پنجاب کا ٹرامہ ہے ہم سمجھتے ہیں نو مائی ایک سازشتی کے تحریکی صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کے منڈیٹ سے روکا جائے اس وقت تین پرائی منسٹر ہے ایک شاہبہ شریف صاحبے دوزرہ بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈیپٹی پرائی منسٹر اور ایک محصن نقفی جس کے پاس سارے پاورس ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے پی ٹی اے رہنما صدقہ اصر نے نو مائی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں نو مائی کا واقعہ محصن نقفی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ تھا اس وقت تین وزیراعظم ہیں ایک شاہبہ شریف دوسرا عساگدار اور تیسرا محصن نقفی سارا اختیار محصن نقفی پاس ہے کامی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بولے پیپلز پارٹی جلسے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم کریں تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے ہم لاہور اور کراچی میں جائیں گے روک سکو تو روک لو چیئرمن پی ٹی ای بیریسٹر گوھر نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کر دی کہا بانے پی ٹی ای کی اجاست کے بخیر کسی کو ڈائلوگ کی اجاست نہیں ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے اور صرف سیاسی جماعتوں سے ہونے چاہیے کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں علم نہیں پنجاب حکومت کی گندم خریداری پولیسی سے نالان کسان سڑکوں پر آگئے کسان اتحاد کا لاہور میں احتجاج جی پیو چوک کے قریب پولیس اور کسانوں میں تصادم ہاتھ ہپائی پولیس کا لاتھی چارج کئی گرفتار ادھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کا بھی گندم خریداری کے معاملے پر احتجاج اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچھر اسمبلی سینیوں پر آگئے کہا حکومت کسانوں کو حق دینے کے بجائے انہیں گرفتار کر رہی ہے وزیر اطلاق منجاز بخاری نے کہا پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا کسانوں کے نام پر کسی کو سیاست چمکانے نہیں دیں گے ادھر پنجاب حکومت کا یکم مئی سے گندم کی سرکاری خریداری شروع کرنے کا فیصلہ محق میں خلاق پنجاب کا حدف بیس لاکھ تن مقرد کیے جانے قائم کا مری بے شدید بارش کے بعد برفتاری وادین سفیش آدھر اولی نظار حسین ہو گئے نیو مری جارخان میں لینڈ سلائڈنگ متعدد گھر زرت میں آ گئے سڑک بھی بند علیوہ تنکرہ کی مقام پر بڑی جٹان سرک نے لگی جٹان گرنے سے چھے سے ساتھ گھر زرت میں آنے کا خطشہ آئی وے کی مشینری طلب نزدیکی گھروں کو خالی کروا لیا گیا ادھر پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش لاہور میں بھی بادل برس پڑے تھندی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار گجناوارہ میں بادلوں نے جلد ہلے ایک کر دیا پشاور سمیت کی پی کے مختلف علاقوں میں بارش شرح سعود بائیس فیصد کی سطح پر برقرار سٹیٹ بینک نے ڈیڑھواں کے لیے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق مارچ دوہزار چوبیس میں مہانہ مہنگائے کی شرح 20.7 فیصد رہے سولر پینلز پر ٹیکس لگانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں وزیر دفاع خاج عاصف کہتے ہیں کہ ٹیکس لگانا سی پی پی ایک امنڈیٹ نہیں یہ ایف بی آر کا کام ہے نیٹ میٹر والے پونے دو لاکھ سارفین کے حقوق تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے نیٹ میٹرنگ سے باہر ڈھائی کروڑ سارفین پر 110 ارب روپے کا سالانہ اضافی بوچھ ہیں مزید بوچھ نہیں ڈالا جائے گا ترک بری افاش کے کمانڈر جنرل سلکوک اوخلو کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات دفاعی تعاون بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو محسس مہمان کی یادگار شدہ پر حاصری گارڈ آف اونر پیش کیا ترک کمانڈر کی چیرمن جوائنٹ چیف سو سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا سے بھی ملاقات ادھر صدر عاصف علی زرداری نے ترک جنرل کو نشانے امتیاس ملٹری عطا کیا ملک بھر میں تعلیمی امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریفات بازابتہ اعلان کریں گے گلگٹ بلتستان اور آزاب کشمیر سمیت ملک بھر میں نفاظ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارہ تعلیمی امرجنسی نفاظ کی کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی جماعت اسلامی کا پنجاب میں گندم کی قیمت پر تحریک چلانے کا اعلان آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا اہم شہراؤں پر دھرنے ہوں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں لاہور میں کسانوں پر تشدد اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں فارم سنتالیس پر بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا قوم جال ساسی کرنے والوں سے حساب مانگے گی کراچی والوں کو بجلی کا ہائی والٹیج جھٹکا دینے کی تگاری کی الیکٹرک نے بجلی اٹھارہ روپے چھاسی پیسے فی گونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی نیپرا کی الیکٹرک کے درخواست پر نامائی کو سماد کرے گا حمزہ یوسف سکوٹلینڈ کے فرس منسٹر کے حدث سے مصطافی نئے فرس منسٹر کے دخواب تک ذمہ داریاں ادا کریں گے گرین پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ خاتم ہونے کے بعد حمزہ یوسف پر دباؤ تھا مدینہ منورہ میں گرش جمع کر تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ تھار بارش مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جم کر بڑھتی گمبت قزرہ پر بارش پرسنے کے روپ پرور مناسر سہرائی وادیاں بارش کے پانی سے بھر گئیں اور پاکستان کے عشب ارفان نے امریکہ میں ہونے والی ویجسٹر پرو ایم سکوچ چیمپینشپ اپنے نام کر لی فائنل میں عشب نے میکسیکو کے جارج لویس کو شکست دی موسیقی